سترہ رمضان شکروار کے دن جس دن ست نے است سے سنگھرش کیا اس دن است پراجت اور لپت ہو گیا ست وجیعی ہوا اور اسے پربھتو پرابت ہوا بدر کی مہان لڑائی اس مہاید کا آرمب ہجرت کے دوسرے ورش رمضان کے آٹھوے دن ہوا مسلمان شام ارثات سیریا سے آنے والے قریش کے قافلے کی کھوج میں نکلے جس کی اگوائی ابو سفیان کر رہے تھے جب انہیں اس کے سنبند میں جانکاری ملی تو انہوں نے قریش کے پاس اپنے دھن کو بچانے کے لیے جھٹنے کی سوچ نہ بھیجی تتھا وہ دوسرے راستے سے قافلے کے ساتھ بھاگنے میں سفل رہے اور انہوں نے قریش کو اس کے بارے میں بتا بھی دیا پرنتو ابو جہل نے اہنکار اور گھمنٹ سے چور ہو کر لرنے کے لیے آگے بڑھنا جاری رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر گئے اور اپنے ایک صحابی کی صلاح پر پانی کے نکٹ تم اسثان پر پڑاؤ ڈالا تاکہ پانی مسلمانوں کے قبضے میں رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پالنہار سے یہ دعا کرنے لگے کی ہے اللہ یدی آج تُو نے مسلمانوں کے اس گروہ کا نعاش کر دیا تو پرتوی پر پھر تیری پوجہ نہیں ہو پائے گی دونوں سموہ ملے اور ان کے بیچ لڑائی ہوئی تتھا مسلمانوں نے اپنی چھوٹی سنکھیا کے باوجود بھاری جیت حاصل کی ستر مشرقین ارثات بہودیو وادی مارے گئے اور ستر کو پکڑ لیا گیا جن میں سے ادھکتر سردار اومنیتہ لوگ تھے اس جیت کے اسپشٹ پڑی ناموں میں سے ایک یہ تھا کہ مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو گئی اور عربوں کے بیچ ان کی پرتشتہ بڑھی تتھا کافروں کی استھیتی کمزور ہو گئی بدر کا دن اسلام کے اتحاس میں ایک مہتو پرن دن بن گیا